بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جی کے جو یہ پمفلیٹ ہیں ان پمفلیٹ کے اوپر یہاں لکھا ہوتا ہے فرقہ واریہ سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسنات احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسنات تاریخی روایات کے فطروں سے بچنے والوں کے لئے انہیں مرزا جی کے جتنے شاہکار ہیں وہ اس کیپشن کے ساتھ ہیں کہ جی قرآن اور صحیح الاسنات احادیث کو حجت و دلیل ماننے والے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسنات تاریخی روایات کو جھٹلانے والوں کے لئے میری باتیں ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مرزا جی اس کے اوپر بزاتے خود پورا اترتے لیکن آپ بھائی جو ترتیب بار مرزا صاحب کے اعتراضات اور ان کے وسوسوں کے جوابات سیکھ سمجھ رہے ہیں وہ یعنی اس بات کو جانتے ہیں کہ مرزا جی سب سے پہلے تو صحیح روایات کے معنی مفہوم بدلنا صحیح روایات میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا یا پھر زعیف الاسنات و منکر المطن روایات کو نکل کر کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی توسیق قرآن و صحیح احادیث سے ثابت مرزا جی یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرواتے ہیں اب اگر ہم مرزا جی کو پگڑنے کی کوشش کریں تو مرزا جی کہتے ہیں یہ اتنے بے ایمان ہے نا یعنی ہر چیز کو زعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کا حل کوئی نہیں ہے مرزا جی سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کی عبارات آپ کی ختمت میں پیش کریں مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ ون کے اندر کہا ہے مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص حوام الناس کے لئے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پیچان نہیں ہوتی جب تک ان کی کوئی رہنمائی دوسرا نہ کر دے وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح وضعیف کیا ہے اس کا مطلب مرزا جی تو صحیح وضعیف کی تمیز رکھتے ہیں نا اب کون مرزا جی کے آگے کسی صحیح روایات کو ضعیف ثابت کرنے بیٹھے گا اور گو اگر بیٹھ جائے تو کہاں مرزا جی اس کو بخشنے والے ہیں ایک بات ہے نا اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو کے اپنے پارٹ ون کے ابتداء میں تو میں نے اسی بدپرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں اور سب کے سب اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی این اہل ایدیس اور اہل ایتشیعوں کا بھی یہی حال ہے تو مرزا جی آپ کو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے آپ نے تو صحیح روایات بیان کیوں گی نا جب آپ نے صحیح روایات بیان کیوں گی تو سامنے علاقہ مثال کے طور پر انہیں ضعیف ثابت کرنے کے کوشش کرے گا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں اس کا حل کوئی نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ بات کی ہے پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے اچھا اس سے بھی پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں مرزا جی نے کہا شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفہ انیس سو نینیانوے عیسویں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا اور ہمارے سب کونٹیننٹ میں انہی کے لیویل کی بڑی پرسنلیٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنلیٹی شیخ حافظ زبیر علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناصر الدین البانی اور ان کے لیویل کی علمی شخصیت شیخ زبیر جو بعض معاملات میں لیویل ان سے بھی بڑھ کر رہے ہیں بقول مرزا جی کے یہ سمجھ رہے ہیں بات کو اچھا مرزا جی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے اسی ویڈیو کے پارڈ ون میں مرزا جی نے ایک جگہ کہا تھا اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا ہے اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پر بات کیے میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتھا چل گیا کہ کمزور ہے اب ناصر الدین البانی رحمت اللہ علی سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر وہ ایک حدیث کو خینچتان کے انہوں نے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی بقول مرزا جی کے مرزا جی نے فون پر بات کر کے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ سے ضعیف ثابت ہو نہیں سکی مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتھا چل گیا تو پتہ یہ لگا ناصر الدین البانی سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر اور شیخ زبیر سے بھی بڑی پرسنالٹی مرزا انجینئر ایسا اب آپ یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی بحثیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں پکڑ لیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے ہے مرزا جی مرزا جی آپ ہمارے دلائل کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ہم آپ کو اوپر ہی حل چلا دیں گے بے فکر بات سمجھ رہی ہے نہیں اچھا پھر کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی سی نہیں ہوتی ہے پھر نشتر آت میں ہوتا ہے پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا وہ چیرہ لگائے گا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چیرہ کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث اپینڈکس کرنا سی چیرہ لگانا پہنا ہے تو چاہے کوئی بڑے سے بڑی کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے وہ ہم کہیں گے ان سے وہ غلطی ہوئی اس غلطی کو پر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے بڑی سے بڑی علمی شخصیت کی آپ گرفت کر رہے ہو شیخ الحدیثوں کی گرفت کر رہے ہو تو اگر آپ کے بیان کردہ دلائل ضعیف نہیں ہے اور انہیں کوئی ضعیف ثابت کرنے بیٹھ گیا تو تو آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ تو اس کا حل سیکنڈوں میں کر دیں گے نا یا تو مردہ جی یہ بات تسلیم کریں کہ آپ اپنے مستدل پر یعنی کہ آپ اپنی دلیل بیان کرنے کے لئے آپ ضعیف روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں عوام کو چونہ لگاتے ہیں کہ میں صحیح روایت بیان کر رہا ہوں اچھا پھر یہ دیکھیں مردہ جی کہتے ہیں میرے بھائی یہ مردہ جی کا یہی جو پمفلٹ ہے مردہ جی اس پمفلٹ کے بارے میں کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑتے ہیں یہ سمندر ہے مزید کچھ آگے فرماتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے لو پمفلٹ سمندر ہے سب کچھ ڈالا ہوا ہے تو آپ کے بیان کردہ دلائل کو کون ماں کا لال ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو زہیر ثابت کرنے بیٹھ جا ہے اور پھر بچ کے نکل جا ہے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں اب اس کے بات سمجھیں میں دوبارہ سے مردہ جی کی بارت پڑھتا ہوں کہتے ہیں اتنے بیمان ہیں نا یہ یعنی ہر چیز کو زہیر ثابت کرنے کوئش کرتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہلِ عدیث کا منحج مطلب خودغرضی انا پرستی اللہ کے دین کے معاملے میں جانب داری قطن نہیں ہمارا مسئلہ کو منحج کیا ہے اگر میں اپنی زبانی بھی بتاؤں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ رکھتا ہوں جو آگ سمیت مرزا صاحب کے بھی محتمد علیہ ہیں شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ یہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں نکلنے والا رسالہ الحمدللہ رسالہ تو اب بھی شائع ہوتا ہے یہ الحدیث شیخ صاحب کے حیات میں یہ رسالہ شمارہ نمبر 53 ہے شوال 1439 حجری اکتوبر 2008 کا ہے اس کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر ضعیف روایات اور ان کا حکم کے تحت یعنی شیخ زبیر رحمت اللہ علیہ سب سے آخری پیرہ کے اندر فرماتے ہیں ہم اپنی خواہشات یا گروہ و فرقہ پرستی کی وجہ سے روایات پر صحیح یا ضعیف کا حکم نہیں لگاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو عالم ناظر سمجھتے ہوئے اصول حدیث اور اسمہ رجال کے علم کو مدد نظر رکھتے ہوئے جمہور محدثین کی تحقیق و اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اور آخرت کے محاسبے پر ایمان کے ساتھ حدیث پر صحیح و حسن یا ضعیف وغیرہ کا حکم لگاتے ہیں اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ ہماری غلطی ثابت کر دے تو اعلانیہ رجوع کرتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے اعلانیہ روایات کے صحت و ضعف کے مسئلے پر جب ہم کسی روایات کے صحیح ہونے پر بات کریں یا ضعیف ہونے پر بات کریں تو یہی ہمارے مدد نظر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی اپنے یعنی خودغرضی مطلب پرستی انا پرستی یا اپنے فرقے کو کوئی ہمارا فرقہ ہے جس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے بغیر یعنی اللہ سے ڈرے خوف خدا کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ایسا قطن ہمارا یعنی معاملہ نہیں ہے مرزا صحیح روایت بیان کریں مرزا صحیح روایت کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ بیان کریں مرزا صاحب ہمارے سر آنکھوں پر ہوں گے لیکن اگر مرزا صاحب صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین پر تنقید کریں اور وہ تنقید بھی معنی مفہوم کو بگاڑ کے لفظن یا معنن تحریف کر کے یا ضعیف یعنی روایت تاریخی روایات کو بیان کر کے اگر مرزا صاحب اعتراض کریں اور پھر مرزا صاحب کے اگر ہم پکڑ کر لیں اب مرزا صاحب مچل کے کہیں کہ جی یہ ضعیف ثابت کرنے پر بیٹھ جاتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا تو مرزا جی اس میدان میں کھیلنے اترتے نہیں نا اب دیکھو یہ تو ہوگا موسیقی